بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ڈی لاہور گیریزن جونئر اینڈ اپر سکول ویلکم ٹو ٹینتھ جنرل سائنس کلاس امید کرتا ہوں تو بیٹا آپ سب خلیر سے ہوں گے ٹینتھ جنرل سائنس میں بیٹا آج ہم نے ایک نیا ٹاپک شروع کرنا ہے چیپٹر نمبر نائن ہے آپ کے پاس بیسیگ الیکٹرونکس اور اس کا پیج نمبر ہے آپ کے پاس ون فارٹی ٹو اور جو ٹاپک بیٹا آج ہمیں ڈسکس کرنا ہے وہ ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی اب پہلے اس کیوں ڈیٹیرمنٹ ڈسکس کرنے سے پہلے بیٹا آپ کو دو چلوں کا پتہ ہونا ضروری ہے انفرمیشن کہتے ہیں معلومات کو ٹیکنالوجی کو آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی مارڈرن ٹیکنیکس کو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سنپلی کیا ہوگا کہ جو نئی نئی ٹیکنیکس ہیں جو سائنٹیفک ٹیکنالوجی ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے انفرمیشن کو سٹور کرنا پروسیس کرنا یا پھر ان کو استعمال کرنا کیا کہلائے گا آپ کے پاس انفرمیشن ٹیکنالوجی ٹھیک ہے تو پیٹا اس کی سب سے پہلے ڈیفنیشن دیکھتے ہیں تو جو آپ کو پیپر میں شارگر سن پوچھی جا سکتی ہے دیس سائنٹیفک میتھرڈ آف سورٹنگ انفرمیشن دیس سائنٹیفک میتھرڈ دیس سائنٹیفک میتھرڈ آف سٹورنگ انفرمیشن سٹورنگ انفرمیشن کہ انفرمیشن کو سائنسی طریقے کے مطابق کیا کرنا سٹور کرنا صرف سٹور نہیں کرنا پھر پھر کیا کرنا اس انفرمیشن کی پروسیسنگ کرنا ٹھیک ہے اور پھر جو ہے پروسیسنگ کے علاوہ and use them properly and use them properly ان کو پروپر طریقے سے مناسب طریقے سے کیا کرنا use کرنا ٹھیک ہے and their communication اور پھر اس ساری انفرمیشن کی communication بھی and their communication and their communication it is all called as information technology ٹھیک ہے تو انفرمیشن ٹکنالوجی آپ کے پاس کیا گیا ہے انفرمیشن کو سائنسی طریقہ کار یعنی تکنالوجی کا use کرتے ہوئے کیا کرنا store کرنا ٹھیک ہے پھر اس کو پروسیس کرنا پھر اس کو properly use کرنا اور اس کا communication بھی جتنا وہ سارے کا سارا process آپ کے پاس یعنی یہ جو technology ہے اس ساری technology کو ہم کیا کہتے ہیں information technology کیا کہتے ہیں information technology اب بیٹا دیکھو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ یعنی جس دور میں ہم رہے رہے ہیں وہاں پہ information بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اور information کو ایک جگہ سے دوسری جگہ communicate کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا یہ یہاں پہ بہت ساری information کو ایک ساتھ بھیجنا بہت بڑا مسئلہ ہے ٹھیک ہے دیکھو پرانے زمانے میں اگر فار اگامپل کو خط لکھتا تھا تو کچھ بھی ایسی technologies نہیں تھی کوئی بندہ جاتا تھا تو وہ جا کے آگے خط کو deliver کرتا تھا ٹھیک ہے تو لیکن آج کے دور میں ایسا نہیں ہے بہت ساری modern techniques ہیں modern technologies ہیں جن کو use کرتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ information کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا کر سکتے ہیں transfer کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں next one اگر information technology کی ہم بات کریں اس میرے سب سے پہلی چیز آرہی ہے بیٹا وہ ہے telecommunication کیا tele communication اب یہ دیکھو telecommunication میں دو word ہیں basically ایک ہے tele tele کا مطلب ہوتا ہے دور دراز communication رابطہ قائم کرنا مطلب کہ information کو ایک علاقے سے بہت دور کے کسی دوسرے علاقے میں کیا کرنا بھیجنا ٹھیک ہے تو ایسی information جو دور دراز کے علاقے میں ہوتی ہے ایسی tele communication ہم گیا کہتے ہیں tele communication ٹھیک ہے اس کی proper definition کیا ہوگی آپ کے پاس the methods used for instant communication مطلب foreign communication کے لیے اتنے لمبے سے لگنے ہی کہ ہم wait نہیں کر سکتے instant کہتے ہیں بہت جل یا foreign ٹھیک ہے the method used for instant communication the method used for the method method used for instant communication instant instant communication کہاں جی instant communication of information to four of places for instant communication of information کہاں پہ جی to four four of کہتے ہیں بہت دور دراز علاقے to four of places are called to four of places are called tele communication tele communication بیٹا وہ جتنے بھی ذریعے ہیں وہ جتنے بھی طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم information کو ایک جگہ سے دوسری رگا بہت quickly بھیج سکتے ہیں ان تمام methods کو ان تمام طریقہ گار کو ہم کس کا نام دیتے ہیں tele communication کا کس کا نام دیتے ہیں tele communication کا ٹھیک ہے اب دیکھو tele communication کی ہمیں ضرورت کیا ہے کس طرح سے جو ہے نا communication to four of places is one more effective way has been a challenge in scientist to the scientist ٹھیک ہے اب پھٹا دیکھو جو میجر جیسے جیسے science ترقی کرتی گئی ایک بہت بڑا challenge یہ تھا کہ information کو ایک رگا دوسری رگا بہت جلدی میں کیا کیا رہے بھیجا جائے ٹھیک ہے پھر کیا ہوا جی in 1901 telegraph signal was 01 telegraph جو آپ کے پاس telegraph signals تھے ان کو بھیجا گیا اور ریسیب بھی کیا گیا transmitted and received through electromagnetic waves transmitted 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 and received کس کے ترور جی through electromagnetic waves electromagnetic we have on electromagnetic waves کے ذری ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی اور وہاں سے receive بھی کیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ without using its inventor was mark ہو نہیں ٹھیک ہے تو telegraph کو کس نے invent کیا تھا آپ کے پاس mark ہو نہیں جو تھا telegraph جو signals تھے یا electromagnetic جو waves تھیں ان جن کے ذریعے ہم نے information بھیجا اس کو کس نے discover کیا تھا mark کون نے ٹھیک ہے آپ سیم سی کے اس میں پوچھا جا سکتے ہے کہ مار کون تھا کب جی in 1960 1906 first human voice was transmitted ٹھیک ہے کہ جو 1906 میں پہلی دفعہ 1906 کیا ہوا تھا کہ first time جو آپ کے پاس information تھی وہ human voice جو human voice تھی بیٹا اس کو first time کیا کیا گیا تھا آپ کے پاس transmission اس کی کروائی گئی تھی ٹھیک ہے چلیں اس کے علاوہ بیٹا آپ کی book میں mention ہے کہ اب جو ہے بہت ساری جو machine یں ہیں ان کو use کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس telephone ہے telegraph ہم 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 ٹیلی کمیونکیشن کے لیے use کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا چلیں یہ نیکس بیٹا ہم نے دیکھنا ہے کہ تیلی جو آپ کے پاس تیلی گرافی تھی وہ کیا تھی اور کس طرح سے اس میں جو information ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچ چاہے جاتا ہے ٹھیک ہے چلیں تو discuss کرتے ہیں آپ کے پاس second one is telegraph یا telegraphy تو اگر ہم telegraphy کی بات کریں تو کیا ہے جی messages are transmitted in the form of morris code messages are transmitted in the form of storage code ٹھیک ہے پہلیو آپ کے پاس information ہے اس کو codes کی فار میں کیا کیا جاتا ہے transfer کیا جاتا ہے کیسے پہلے گا ہوتا ہے information are changed into electrical pulses پہلے جو آپ کے پاس information ہے اس کو electrical pulses میں change کیا جاتا ہے and then converted into audible signals informations are changed into electrical pulses and transmitted to other places information جو بھی ہوتی ہے مارے پاس information is changed into electrical signals اس کو ہم electrical signals میں convert کرتے ہیں and transmitted to and transmitted to other places اور اس کو دوسری ڈیو پہ کیا کر دیتے ہیں بھی جنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے on the other end these are again converted into audible signals on other end on other end these are again converted into audible signals دیکھو بچھو کیا ہوتا جتنی بھی آپ کے پاس information ہے اس کو morris codes کے ذریعے جو ہے وہ بھیجا رہتا ہے کیسے دیکھو کوئی بھی information تھی پہل اس کو convert کیا جاتا ہے electrical signals میں اور وہی جو آپ کے پاس electrical signals ہیں بیٹا پھر ان کو دوسرے end پہ کس میں convert کر لیے جاتا ہے audible اس method میں کیا ہوتا ہے experts are required experts are required اس کے لیے دیکھو خاص قسم کے جو codes ہوتے ہیں بیٹا ان کو read کرنے کے لیے ہمارے پاس experts کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے in this method experts are required to send codes to decode the message received from the other side ٹھیک ہے اور ایک کو اس کی limitation ہے کہ this method is very slow this method is very slow یہ جو method ہے آپ کے پاس بیٹا یہ relatively slow ہے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بہت زیادہ efficiently یہ جو method ہے یہ کام نہیں کرتا ٹھیک ہو گیا چلیں یہ تھا ہی آپ کے پاس ٹیلی گرافی کا ٹاپک جس میں ہم نے کیا discuss کی ہے کہ دور دراز information کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیجنے کے لیے جو آپ کے پاس method use ہو سکتا ہے وہ کیا ہے telegraphy جس میں different codes کی form ہے اس کو بیجائے رہتا ہے پہلے ہم کو electrical signals میں convert کرتے ہیں پھر electrical signals کو دوبارہ سے audible signals میں convert کر کے ہم information کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ move کروا سکتے ہیں ٹھیک